مغدوم علی نیاز ناظرین جو ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اوفیشل پیج کو لائک کریں اور فالو کریں گلبرگا یونیورسٹی میں کنیہ کمار کا پروگرام منسوخ یونیورسٹی میں سخت پولیس بندوبست دفعہ 144 نافذ کیا گیا اور یونیورسٹی اہاتے میں زبردست پولیس بندوبست کیا گیا کنیہ کمار کا پروگرام دوسرے مقام پر منقض کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہاں بھی پروگرام کے انعقاد کی اجازت نہیں ملی بلاخر ڈاکٹر کنیہ کمار کے خطاب کا پروگرام بی آر ہمبیٹ کر ڈگری کالیج نسٹ ایسٹی بیٹی کروس گلبرگا میں منقض کیا گیا کالیج کا اہاتہ سامین سے کھچا کچ بھرا ہوا تھا گلبرگا کے خابل فخر فرزن شیخ تنویر عاصف کو آئی ایس کامیاب ہونے پر پہلی پوسٹنگ بلاری زلے کے ہاسپیٹ میں کی گئی ہے انہوں نے آج ہاسپیٹ میں ایسسٹن کمیشنر کے عہدے کا جائزہ لیا چیف منسٹر بی ایس ایڈروپا سترہ اکتوبر کو گلبرگا کا دورہ کریں گے وہ مہاراشتہ اسمبلی انتخابات کے لیے جاری بی جے پی کے انتخابی مہم میں حصہ لینے کے بعد لاتور سے روانہ ہو کر بارہ بجے افضلپور کے دیول گھانگاپور پہنچیں گے درشن کے بعد وہ دوپہر ایک بچ کر پینتہ لیس منٹ پر گلبرگا پہنچیں گے سی ایم ایڈروپا ساڑھے تین بجے گلبرگا ائرپورٹ سے خصوصی تیاری کے ذریعے بینگلور روانہ ہوں گے ڈپٹی چیف منسٹر لکشمی سادوی ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ وزارات بھی چیف منسٹر بی ایس ایڈروپا کے ہمراہ لاتور سے گانگاپور آئیں گے درشن کے بعد گلبرگا پہنچ کر ایڈروپا کے ہمراہ تیارے میں بینگلور واپس روانہ ہوں گے گلبرگا شہر میں لازمان ہیلمٹ پہننے کی ترغیب دلانے کے لیے تیماپوری سرکل گلبرگا پر مفت ہیلمٹ کی تقسیم کا پروگرام منقض کیا گیا اس موقع پر مہشوری والی کنزیمرائٹ آرگنائزیشن نے دو پہیا گاڑیاں چلانے والوں پر زور دیا کہ وہ گاڑی چلاتے وقت لازمان ہیلمٹ پہنے اپوزیشن کی نااہلی کے نتیجے میں موڈی کو دوبارہ اختیار حاصل ملک کا دستور خطرے میں جھوٹی تشہیر اور تماشاؤں کے ذریعے حکومت چلانے کی کوشش گلبرگا میں کنیہ کمار کا خطاب گلبرگا میں جے این یو سٹوڈنٹس یونین کے سابق صدر ڈاکٹر کنیہ کمار کے خطاب کا پروگرام بی آر امبیٹ کر ڈگری کالیج نست ایسٹی بی ٹی کروس گلبرگا میں منقض ہوا ڈاکٹر کنیہ کمار کا پروگرام پہلے گلبرگا یونینر سٹی میں تھا لیکن وہاں ڈرامائی انداز میں کنیہ کمار کے پروگرام کو پہلے منسوخ کیا گیا چلتی ہوئی بس میں ڈرائیور کو اچانک فٹس آنے کے نتیجے میں بس ڈرائیور کے خابو سے باہر ہو کر گڑے میں اتر گئی تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تاہم بعض مسافرین کو معمولی زخم آئے ہیں ایک بڑا حادثہ ٹل گیا بی بی ریزا ڈگری کالیج گلبرگا میں دو روزہ سائنس کانفرنس کا آغاز عمل میں آیا کانفرنس میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہوئی حالیہ پیش رفت کو تھیم بنایا گیا کانفرنس کے نقاط کا مقصد طلباء و طالبات میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں ہو رہی اثری پیش رفت کے مطابق آگہی اور بیداری پیدا کرنا ہے بیدر میں کاروانِ عدب و مرکزی رحمتِ عالم کمیٹی بیدر کے زیر احتمام سالانہ جشنِ رحمتُ للعالمین اور جلسہ یومِ صحابہ و ناتیا مشاعرہ اور تحریری و تقریری مقابلوں کے انعقاد کے زمن میں ممتاز فنکشن ہال بیدر میں معززین و نوجوانوں کا اجلاس منقض ہوا ہونباد کے رکنے اسمبلی راج شکھر پارٹیل نے نگر اتھان فیز تھری اسکیم کے تحت پانچ کروڑ روپیوں کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح کرتے ہوئے تعمیری کاموں کا آغاز کیا افضلپور پولیس نے دن دہاڑے سڑک پر ایک شخص کے حلق میں گولی مار کر قتل کرنے والے ملزم کو گرفتار کیا ہے قتل کیے واردات افضلپور کے تعلقے کے کرجگی میں پچھرے ماہ نو ستمبر کو پیش آئی تھی پولیس نے روی اوف ابھیشیک نامی ملزم کو گرفتار کرتے ہوئے اس کے خبزے سے گولی مارنے کے لیے استعمال کیا گیا دیسی ساخت کا غیر خانونی پسٹول اور کارتوس برامت کر کے ضب کر لیے ہیں قتل کیے واردات پیش آنے کے بعد ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا سنگتراش واری جی ڈی اے لی آؤٹ میں ایک اشارہ پانچ کروڑ کے صرفے سے تعمیر ہونے والی سڑک کا افتتاح ارکنی اسمبلی گلبرگا شمال محترمہ کنیس فاطمہ کے ہاتھوں عمل میں آیا سپریم کورٹ میں آیوتیا تنازع کی سماعت کے آخری دن دونوں فریقوں کے درمیان سمجھوتا ہونے کی اطلاع ہے ذرائع کے مطابق عدالت عظمہ کے ذریعے مقرر کردہ سالسی پینل نے عدالت میں ایک رپورٹ داخل کی جس میں کہا گیا ہے کہ آیوتیا تنازع پر ہندو فریق اور مسلم فریق میں آیوتیا تنازع کے سلسلے میں موہدہ ہو گیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ موہدے کے شرائط کے مطابق متنازع ارازی پر رام مندر کی تعمیر ہو لیکن اس کے بجائے مسجد کے لیے جگہ دی جائے ذرائع کے مطابق مذہبی مقامات کا قانون 1911 نافذ ہو جس کے مطابق تمام مذہبی مقامات کے 1947 کی حصے سے برقرار رکھنے کے بارے میں کہا گیا ہے دیلی جامو مسجد کے شاہی امام مولانا سید احمد بخاری نے بابری مسجد تنازع کے تعلق سے مسلمانوں کے درینہ موقف میں اچانک تبدیلی کو کھلی سودے بازی قرار دیتے ہوئے سوال کیا کہ اس کی حقیقت یا مسلحت آنے میں اتنی مدت کیوں لگی مولانا بخاری نے یہاں جاری ایک بیان میں کہا کہ ایسا اچانک کیا ہوا کہ بابری مسجد کے حوالے سے تین سو سال سے زائد پرانے موقف سے انحراف کرنا پڑا ناظرین ہمارے فائف ٹنڈی کا سفر یہی مکمل ہوتا ہے اپنے مزبان مغدوم علی نیاز کو دیجئے جازت ہماری خبروں کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں